ویلکم بیک تو دوزی امیج میرے پانچ سالہ ایکسپیرینس میں ایسا ڈیزائنر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا ان کی پروفائل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں لسٹ ڈاؤن کر دوں گا پلیز جا کے ایک بار وزٹ ضرور کیجئے گا آگے پھر آپ نے ان کو کوپی کرنا تو بہت دور کی بات آپ اس طرح کا کام صرف سوچ بھی نہیں سکتے بیہنس کے اوپر ایک پروفائل ہے بائیک سنس نگیون بہتی اوکھا نام آ رہا ہے جی ویٹنم ایک ملک ہے جی وہاں کے یہ رہائشی ہیں ہنوی شہر کا نام ہے جس میں یہ رہتے ہیں جی کمال کے ڈیزائنر ہیں ان کی یہ ویب سائیڈ ہے ویب سائیڈ سے بھی آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں میسج کرنا ہے بیہنس کے طرح تو آپ یہاں سے میسج بھی کر سکتے ہیں بائی دوئے بیہنس کا میں نے تعرف نہیں کروایا یہ بھی ایک کمال کے ویب سائیڈ ہے انشاءاللہ ضرور آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ بیہنس کے اوپر کس طرح سے اپنا پورٹفولیو شو کرائے جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم یہاں پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور کنچ جوزوں کا ہمیں یہاں پہ دھیان کرنا ہوگا اور یہاں سے ہم آرڈر بیس یہ مطلب فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فری لانسنگ کا ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اچھا جی یہاں پہ بائیک سنس جو بائی ساب کی کمپنی ہے ان کا جو نام ہے ہم یہاں سے ان کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ ان کے ڈیزائن ہیں یہ بیسکلی ٹائپو گرافی ہے ٹائپو گرافی اگر آپ صحیح سے نہیں سمجھتے اچھا یہ لکھتے ہیں لکھتے کیسے ہیں مطلب یہ فونٹ کا یوز نہیں کرتے یہ پینسل کا یوز کرتے ہیں یہ بریشز کا یوز کرتے ہیں اور یہ اس طرح کا آرٹ بناتے ہیں یہاں پہ یہ ان کا اوریجنل ہنڈرڈ پرسنٹ ہینڈ میڈ کانٹینٹ ہے جو کہ ان کی اپنی ملکیت ہے انہوں نے کبھی ک کسی کو بھی کوپی نہیں کیا ان کے ایفیکٹس بھی اپنے ہیں ان کی یہ تصویریں بھی اپنی ہیں جو یہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو سامنے اور یہ ان کے ڈیزائن بھی اپنے ہیں تو یہ ڈیزائن مارکیٹس کے اوپر سیل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک فریلانسر ہیں اور یہ ایک بہتی بڑے آرٹسٹ ہیں تو یہ اپنی جو ہے وہ مخصوص سروسز اپنی یا تو بیہنس کترو پروائیڈ کر رہے ہیں یا پھر ان کی ایک ویب سائٹ ہے بائیک سینس کے نام سے یہاں سے بھی وہ ر سابتے میں آ سکتے ہیں اچھا جی اگر ان سے آپ نے سیکھنا ہے تو پلیز ان کو میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے ان کا تو ڈیزائن آپ نے دیکھ لینے یہاں پہ ان کے کولیکشنز بنی ہوئی ہیں جی بائیک سینس ٹائپوگرافی دوہزار تئیس کی یہاں پہ دوہزار تئیس پیچلیس جو سال گزرا ہے پورے سال کی کولیکشن وہ ایک تفہ اپلوڈ کرتے ہیں بس آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے ریزائنر ہیں اس کے بعد جی ٹائپوگرافی دوہزار بیس کی ہے کولیکشن ہیں یہاں پہ جی اچھا یہاں پہ انیس کی کولیکشن ہیں بہترین ہیں یہاں پہ بھی کچھ اور کولیکشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گی دوہزار اٹھارہ کی آہ لیٹرنگ کولیکشن ہے یہاں پہ لکھائی کی جو ہے وہ انہوں نے فارمز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو کہ بہترین ہیں یہ میرے حال سے کوئی انہوں نے ویڈیو وغیرہ یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ بالکل ہنٹر پرسنٹ ان کا اوریجنل کانٹینٹ ہ ہوتا ہے سوفٹوئیر کے یہ بھی یوز کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی صفحے کے اوپر براش سے بناتے ہیں نہیں یہ سوفٹوئیر کا بھی یوز کرتے ہیں لیکن سوفٹوئیر کا ایسا یوز کرتے ہیں کہ جو آج تک ہم نے نہ کبھی سوچا تھا اور نہ ہی ہم کبھی سوچیں گے تو یہ ان کی پروفائل ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ یہیں تک بس ختم ہو گئی ہے آپ نے پلیس ان کے ایک ہی جو ہے وہ یہ پہلے پیج کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سات ہزار بندے نے دیکھا ہے ایک ہزار بندے نے ان کو لائک کیا ہے جی آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جی انہوں نے لکھا ہے کہ جی سی ایچ ای پی چیپ کے نام سے ہے میرے خیال سے بہترین ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کارٹون آرٹ کریکٹر ٹائپ بناتے ہیں ویکٹر ہوتا ہے یوں سمجھ لیں اور راستر بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طرح کے ڈیزائنز ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہینڈ میڈ ہے اور اتنا بڑا ڈیزائن اور وہ بھی ایک مطلب برش سے بنا دیتے ہیں یار کیا کمال امیزن 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 ایسی ایسی سٹیچو سٹریکچر بناتے ہیں کہ ہم نہیں سوچ سکتے کمال کمال بہت ہی امدہ کانٹنٹ ہے دیکھیں انہوں نے کتنا بریف لی اب دیکھیں یہاں پہ یہ کس اکان سوچ سکتے ہیں مطلب ایک جو ہے وہ وٹر میلن سے اس نے ایک لفظ لکھ دیا ہے ایک ایسا لفظ لکھا ہے کہ جو یار کیا بات ہے سمجھ میں بھی ایسے آ رہا ہے کہ جیسے وٹر میلن کٹا بھی ہے ایسے ہوا ہو اوہ سم کمال 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 اوف 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 کمال گزب ای لائک دیٹ کمال 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 دیکھیں جی ڈائی ویٹ اور کمال آگے جی دوہزار بیس کی ہے یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہاں سے انہوں نے صرف کے ایک ایک صرف کے لکھ رہے ہیں اور دیکھیں کہ یہ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا سے کیا بنا ڈالا ہے یہ پھر میرے خلال سے کوئی ایک ڈیزائنر ہوتا ہے ایک حد ہوتی ہے لیکن یہ تو انہوں نے وہ حد بھی کراس کر دی اور ان کی کوئی حد نہیں ہے بہتہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے پلیز آپ نے ان کی پروفائل کو دیکھنا ہے ضرور اور ایسا ہی بریف ری وزٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا لکھا ہے آہ کینگ لکھا ہوئے میں لکھا ہے کی آئی این جی اور خوبصورت یا کمال اس کو دیکھ لیتے ہیں اللہ وکبر کمال ہے جی کمال بس انتہا ہے بس اس سے بڑا کوئی ڈیزائن ہو ہی نہیں سکتا یہاں سے پھر انہوں نے واٹر میلن میں ایک کنسپٹ بنایا ہے جی اب دیکھیں جو چیز انہوں نے لکھی ہے نا مطلب کیا یہ یہ کیا لکھا ہوئے جی فریش ہاں فریش دس ڈاؤنگ لکھا ہوئے ہاں فریش لکھا ہے تو اس نے تازہ تازہ چیزوں کا ایک سکیچ دی ہے مطلب یار بہت ہی ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں فریش تازہ جو انہوں نے واٹر میلن کی تصویر لگائے وہ بلکل فریش ہے مطلب پتہ نہیں یہ دو ہزار میلن خلصے بیس میں انہوں نے بنائی ہے تو اب بھی یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو بلکل تازہ تازہ تصویر ہے نا جی کتنے سال ہو گئے تو کنسپٹ انہوں نے ایسا رکھا ہے یار کمال ہے گی آگے انہوں نے پھر انہوں نے آگے اس کے اوپر آئیس لگائی ہے آئیس برف جی کمال برف سے انہوں نے ان کو ڈھانپ دی ہے اوپ 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 ای پل دیکھیں یہ ای ڈبل پی لی یار کمال کمال چیز بنائی ہے یار میرے خیال کے مطابق یہ کیا ہے جی یہ بیگ میرے خیال سے لکھا ہے یہ بی ہے یہ میں خیال سے اے ہے اور یہ جی ہے بیک اور یہ انہوں نے سارے کے سارے بیگوں سے بیگ بنا دیئے یار کمال ہے جی کمال ہے غزب اور اتنا بریفلی اور کوریکٹ یہ نہیں ہے کہ اے آئی کا کونٹنٹ ہے اور کہیں پر مسٹیک ہوئی پڑی ہوگی ایسی بات بھی نہیں ہے کمال ہے جی کمال ہے جی یہ بھی انہوں نے ایک لوگو بنایا جی میہ مور میہ سمور کے نام سے اوف 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 یار خوبصورت کمال 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 یہاں پہ ایک لفظ انہوں نے لکھا تھا کیش وہ بہت ہی اچھا لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ یہاں سے مل میرا ہوگی اچھا جی اور غزب غزب یہ تو ابھی دیکھ گئے تھے دوزر انیس کی کولیکشن اس کو دیکھ لیتے ہیں ہاں دوزر انیس کی دیکھی ہے یہ نہیں دیکھی کیش پتے ہیں انہوں نے کہاں پہ لکھا تھا بہرحال آہ ویزٹ کھر لینے گا آپ کو مل جائے گا وہ ایک لفظ ہے انہوں نے کیش لکھا ہے اور وہ پیسوں سے لکھا ہے اور کمال کا انہوں نے لفظ لکھا ہے اور کمال کی انہوں نے ٹائپوگرافی بنائی تھی تو میرے خیال کے منابک یہ ڈیزائنر آپ کو کیا کہوں کہ مجھے تو بھئی اچھے تو ان کے لئے لفظ بھی بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے میرے خلال سے یہ ہندوی کا لفظ ہے میں نے سنا ہوا تھا بہت زیادہ آلہ بہت زیادہ آلہ یہ بہت بڑے ڈیزائنر ہیں بہرحال میں ان کی کیا تاریخ کروں دیکھیں خدا نے اتنی بڑی بڑی صلاحیتوں سے انسان کو نوازتا ہے اور انسان اپنی قدر خود نہیں کرتا انسان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بگاڑا ہوا ہے تو پلیز اپنے آپ کو صحیح رائے راستے پہ لے کے آئیں آپ بھی ایسی ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ڈیزائنز آہ کوئی ہزاروں ڈالر کے نہیں بھیگتے یہ لاکھوں ڈالر کے بھیگتے ہیں صحیح ہو گیا اور لاکھوں ڈالر بھی میں کام کہہ رہا ہوں یہ جو ایک دفعہ بندہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ دوبارہ کبھی بھی کسی اور کے پاس نہیں جاتا وہ دوبارہ لاؤڈ کے پھر ان کے پاس آتا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی ہے یہ کچھ ایسا پروائیڈ کر رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں کوئی بھی پروائیڈ نہیں کر رہا تو اگر کوئی ایسا پروائیڈر ہے تو پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور آگاہ کر دیجئے گا تو میں بھی ان کو وزٹ کروں تاکہ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ ان سے بھی بڑا کوئی ڈیزائنر ہے بہرحال میں میں نے پانچ چھ سالہ ایکسپیڈنس میں میں نے کوئی اور ڈیزائنر نہیں دیکھا تو میرے خیال مطابق یہ ویڈیو اور یہ پروائیڈ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور دوسرے سے اچھی اور کیجئے گا ملتے ہیں پھر ایک اور نئی اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو میں سو تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت سو بائی بائی علیہ حافظ